اللہ پاک کی حمد و سنا کے بعد بے شمار دمید و سلام آپ نبی کرمیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ سب سننے اور دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم کل الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سابق وزیر اعظم امیحان خان چیرمین پاکستان تحریک انصاف کو توشہ خانہ کی بنیاد پر ایک کیس میں یا ریفرس میں ڈی سیٹ کر دیا ہے یہ فیصلہ سنتے ہی اسلام آباد راولپنڈی سویت ملک بر میں پی ٹی آئی کے کارکن اور ان کے ہمائیتی سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے انہوں نے انہوں کو ناہل قرار دینے کے فیصلے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہیں برپور اختیار کیا تئی جگہوں پر پورت شدد مزارے بھی ہوئے اسلام آباد اور فیضہ آباد میں پولیس کی طرف سے مظاہرین پر شلنگ بھی کی گئی اور بعض جگہ پر بتایا جاتا ہے کہ فائرنگ بھی ہوئی یہ سلسلہ جو جو آگے بڑھتا گیا ملک بار میں احتجاج کا سلطہ بھی بڑھتا گیا تو اس میں ایک پارٹی بات یہ ہوئی کہ ابران ہاں نے رات گئے اپنے ایک پیغام میں اپنے جو پارٹی کارکن تھے اور اپنے ساتھیوں کو اور اپنے ہمائیتیوں کو کہا کہ وہ پور امن طور پر منتشر ہو جائے اور اپنا استجاج ختم کر دیں انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ری سیٹ کیے جانے کے فیصلے کے حلاف مطلقہ فورم پر رجوع کریں گے امید ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کے حلاف برہاد داری کر دی جائے گی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہوا جس طرح امران ہاں موشتہ تین چار مہینوں سے کہتے آ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جانب دار ہے ایک جماعت کا اعلیٰ کار برا ہوا ہے تو ان کا کہنا تھا امران ہاں کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی پوری کوشش ہے کہ وہ جہے ناہل کر دیں تو آہر کار وہی ہوا جن خدشات کا اظہار وہ اپنے دیانیوں میں کر رہے تھے الیکشن کمیشن نے امران ہاں کو ناہل کرار دے دیا اور یہ اس نے بنیاد یہ رکھی کہ انہوں نے توشہ خانہ سے انہیں گفٹ میں ملی ہوئی ایک گھڑی تھی اسے فروخت کر دیا تو جس کا انہوں نے الیکشن کمیشن کو گوشواروں میں نہیں بتایا تھا یہ چیز ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے ہمارے سیاست پر کیا اثرات پڑتے ہیں اس کے ہماری تاریخ پر کیا اثرات پڑتے ہیں امین اور صادق ہونا کسی بھی حکمران لیڈر کی پہلی ترجیح ہونا چاہیے اور ہونے اس میں قرون ہے ہمارے آئین کا حصہ ہے جسے اپنا ایک سٹھ اور تریسٹھ شک کہا جاتا ہے آئین کی جس کے طاعت اسمبلی کا منتحب ہونے والے رکن کو آئین اور امین اور صادق ہونا چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور اس پر عمل درامد ہونا چاہیے اور اس پر تمام جماعتوں کو لاغو کرنا چاہیے اب یہ جو فیصلہ الیکشن کمیشنہ پاکستان نے عمران ہان کے خلاف کیا ہے توشہ ہانہ کی بنیاد پر تو یہ اچھا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو چیز ہے توشہ ہانہ سے گفت خریدنے گفت توفر طوائف ادھر ادھر کرنے اس کی بسیع بنیادوں پر پہکی کاتھ ہونی چاہیے کہ ماضی میں یہ کیا ہوتا رہا عمران ہان نے کالے ایک سٹیٹمنٹ میں بھی کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گڑی بیچی گئی تھی یہ بقیدہ پراسس ہوئی ہے اس کا ریکارڈ مجود ہے اس کی قیمت لگائی گئی ہے بزار سے پھر اس کو ایک خریدہ جا اور اپنا جو اس کے رقم ہے وہ قومی خزانے میں جمع کروئی گی ان کا کہنا ہے کہ یہ جو سابق و قبران ہیں یہ کرتے رہے ہیں انہوں نے آصف پیپل پارٹی کے کوچیر بین آصف زداری کا کی مثال کوٹ کی ہے کہ انہوں نے تو بڑی قیمتی گاڑیا خریدی توشہ خانے سے حالانکہ گاڑیاں نہیں خریدی جا سکتی اینی ہو یہ ایک بارہ لیکن فیصلہ ہے اس پر انہوں نے رد عمل جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ متعلقہ فورم پہ جائیں گے عدالت پہ جائیں گے اس فیصلے کے حلاف سڑکوں پر سے انہوں نے اپنے کارکنوں کو ہٹا دیا ہے جب الیکشن کمیشن کا جب فیصلہ آیا تو اسلام آباز فیضہ آباز میں بہت باری تعداد میں لوگ کٹھے ہو گئے یہ انہیں اقتداد کرنا شروع کر دیا اسلام آباز پولیس کو بلایا گیا ایفسی کو بلایا گیا ادھر بنی گالا میں پولیس باری تعداد میں پہنچ گئے تو ایسا مصورت ہو رہا تھا کہ شاید ملک میں ایمر جنسی لگ جائے یا مارشلہ آ جائے یا بارہ حالات بے قابو ہوتے نظر آ رہے تھے تو یہ جو صورت اعلیٰ اگر یہ پلتی رہتی ہے آگے بڑھتی تو اس سے حالات سیاسی حالات بہت کشیدہ ہونے تھے تو یہ نو آف ریٹرن پر بھی اپنا نو پوائنٹ آف ریٹرن پر بھی بات پہنچ سکتی تھی پھر یہ معاملہ سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل سکتا تھا مارشلہ بھی آ سکتا تھا کچھ اور بھی ہو سکتا تھا لیکن امران ہاں نے اکل بندی کا مدارہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ ہم اس فیصلے کو عدالت میں چیلنگ کریں گے اس لیے جو کار کو نہ وہ سرکوں سے ہٹ جائیں احتجاج ختم کر دیں تو یہ جو چیز ہے یہ اچھی ہے اس سے انہوں نے جو ٹکراؤ کی سیاست ہے اس کو اس کا خاتمہ کیا ہے کہ پورتشدد مدارے نہیں ہونے چاہیے یہ پورتشدد احتجاج نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ عوام کو مشکلات نہیں آنی چاہیے پیش نہیں آنی چاہیے یہ چیز ہے لیکن اس میں کچھ جو سیاسی وہ بسرین ہیں ناقدین ہیں گیاری نظر رکھنے والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دو تین مہینوں سے اس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جو جمہوریت اور سیاست کی جو گاڑی ہے اس کو نقصان پہنچیں اس کا فائدہ کس کو ہوگا اور اس کا نقصان کس کو ہوگا سب سے پہلی بات ہے سب سے زیادہ نقصان سیاست دانوں کو ہوگا جمہوریت کو ہوگا سیاست کو ہوگا ملک کو ہوگا وہ کچھ نچاندہ ناثر ہیں جنہیں اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے لیکن جو سیاسی ناقدین وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ چاہتے بھی ہیں سیاسی لوگ کچھ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں مارشلہ لگ جے جس سے اس طرح ان کی عمران ہاں سے بھی جان چھوٹے اور جو وہ عوام ان سے پوچھتے ہیں مہنگائی کا دوسرے معاملات کا وہ ڈلیور نہیں کر سکے عوام کو تو اس سے بھی ان کی جان بچ جائیں لیکن ابھی تک عمران ہاں اپنی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ ہر اس کوشش کو نقام بنا رہے ہیں جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچے ملک کو نقصان پہنچے سیاست کو نقصان پہنچے وہ بہت کچھ فیس کر رہے ہیں مشکلات فیس کر رہے ہیں لیکن وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں کوئی ایسے رییکشن نہیں دے رہے جس سے مارشلہ کی نوبت آئے ہیں یا ملک میں ایمرجنسی کی نوبت آئے ہیں تو یہ بھی ایک آج انہوں نے بڑا اچھا سٹیپ اٹھایا کہ اپنے کارکنوں کو پور امن طور پر منتشر کر ہو جانے کی ہدایت کی جس سے ملک ٹکراؤ کی سیاستیں بچ گیا ہے اب یہ فیصلہ ہونا ہے آج ہوجے یا صبح ہوجے اور یہ جو اس کا معاملہ ہے ڈی سیٹ ہونے کا یہ کوئی ایشو نہیں ہے وہ بحال ہو جائیں گے امران ہاں کی سیٹ واپس آ دے گی ابھی تو ایک ہفتہ پہلے انہوں نے چھے سیٹوں پہ قومی اسمبلی کی حصہ لیاں اور کامیاب ہوئے تو یہ الیکشن اکیوشن نے آکے بند کی ہوئی تھی اس وقت وہ نے حرکت میں آنا چاہیے تھا توشہ خانے کا ریفرنس تو آر ایڈیون کے پاس تھا وہ انہیں اس میں الیکشن میں حصہ ہی نہ لینا دیتے اس بنیاد پر بہرحال یہ چیزیں اب پراسس ہوں گی اور توشہ خانے کا معاملہ بھی وسیع بنیادوں پر کھلے گا اور اس کی تحقیقات ہو جائے گی حکمرانوں نے فائدہ اٹھایا یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو کچھ لوگ ہیں پاکستان کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کو نقصان پچانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں مفروض رکھے ہمارے ملک کو مفروض رکھے یہ سیاست کی جمہوریت کی گاڑی چلتی رہے ملک آگے کی طرف بڑے اسے سطاف نہ لگے پاکستان وعند آباد پاک فوج زند آباد اسلام علیکم